اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سنو ڈیشٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا میز باہن ڈاکٹر مریان زباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خلافہ الا منحاجن نبوہ خلافت راشدہ کا جو موڈل ہے جس کے ریوائیو کی ہم بات کریں نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم ورلڈ کو اگر ری یونائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے خلافت سب سے بیس پلیٹ فارم ہے اور آج جس شخصیت کو ہم نے مدو کیا ہے وہ ان کا تعلق درس و تدریس سے بھی ہے سیاست سے بھی ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں عالمی حالات پہ بھی آج شیخ الحدیث میں ہیں جامعہت القلم مانسیرہ کے محتمیم ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنماء میری مراد مفتی کفائت اللہ صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا پہلے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ اصل میں ہے کیا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اہم موضوع پر بات کا موقع دیا میرے خیال میں لوگ چلتے ہوئے موضوعات پر بات کرتے ہیں اور تاریخی اور اہمیت کے حامل موضوع پر کوئی بات نہیں کرتا اور جب مجھے یہ علم ہوا کہ آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوئی میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہترین حکومتیں جو ہوئی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی حکومت تھی اور ان کے مشن کو مکمل کیا خلافت راشدہ اب آپ نے پھوچا خلافت راشدہ کیا ہے خلافت راشدہ یہ ہے کہ لوگوں کی دلوں پر اس طرح حکمانہ نہیں کی جائے کہ ان کی امانتوں کا حیال رکھا جائے اور ہر شہریوں کو تحفظ دیا جائے جہاں تک میرا نالج ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں بھی اور جنابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں بھی ان کی تمام شہریوں کی کفالت معاشی ذمہ داری وہ ریاست کی ہوا کرتی تھی تو بہترین حکومتیں تھی بعد میں لوگوں نے اس کا عقص نکالا ہے لیکن اس طرح کی حکومت کوئی پیش نہیں کر سکا یہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہ حکومت آ بھی جاتی ہے اپنے طریقے سے پھر ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور عوام کے لئے کوئی مناسب چیزوں نہیں لاتی ایک رفاعی حکومت جس میں لوگوں کا فائدہ ہو لوگوں کی جان مال اور عبرو محفوظ ہو یہ ترجمہ خلافت راشدہ کا ایک رفاعی حکومت ایک ویلفیر کی حکومت جس میں عوام الناس کی عزت محفوظ ہو جان اور مال محفوظ ہو یہ خلاصہ ہے ان تیس سالوں کا خلاصہ بتا رہا ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دو سال چند مہینے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دس سال چند مہینے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ بارہ سال اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ تقریباً چھ سال اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چھ ماہ اور اس کے بعد انہوں نے اتفاق کی اور بیت کی امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تو امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انیس سال حکومت کی امیری معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک وضاحت کروں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ حل سنت والجماعت سے ان کے دو عدوار ہیں ایک وہ دور ہے جب ان کا اختراف چلا رہا تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے بارے میں ہمارے حل سنت کی رائی ہے کہ جناب علی افضل تھے اور راجہ تھے اور جناب امیری معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم افضل نہیں کر سکتے سینہ علی کا قول قوی تھا اور لیکن جب اتفاق ہو اور کے اندر بہت بڑا کردار جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا بلکہ بخاری شریف کے ایک روایت ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابن عادہ سید جب جناب حسن سامنے آئے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے ان کے ذریعے سے بسلح ہوگی تو پھر وہ پیشنوں کے درست ثابت ہوئی جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ کوئی مجبوری تو نہیں تھی انہوں نے رضا مندی کے ساتھ بیعت کی جب وہ یہ بیعت کی اب امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ خلیفہ ہوگئے وہ صرف خلیفہ نہیں ہوئے ان کے دور کے اندھو تو اسلامی ریاست بہت زیادہ پھیلی ہے انہی سال میں کہاں کہاں تک پہنچی یہ ٹھیک ہے کہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سرحدات زیادہ نہیں پھیلی اس کی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے پردہ کر گئے تو اس کے بعد بہت سارے فتنیں اٹھے خاص کر منکرین زرگات کا فتنہ اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ اسود انسی اور وہ یمامہ کا جو مسلمہ کا ذاپ تھا تو زیادہ ان کا وقت اس فتنوں کو ختم کرنے بارے اور جیسے ہی وہ اسے فارو ہوئے تو اب وہ کچھ کرنا چاہتے تھے وہ فود بیجنا چاہتے تھے یا لشکر تو آپ کی وفات ہوگی اس کی بھی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گئی وہی بخاری حدیث میں ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کواں ہے اور اس کواں اسے اب بکری صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ڈول نکال رہے ہیں تو ان کا ڈول نکالنے کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے اتنے میں دیکھا کہ عمر آئے اور فراہ اب قریہ اب وہ ڈول بڑا ہو گیا انہیں بہت اچھے طریقے سے نکالا اور نکالتے رہے تو شارہین بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنابی اب بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اس کے اندر چونکہ فتنوں کی سرکو بھی تھی تو زیادہ خلافت پھیلی نہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتن چاہم آحول مل گیا تھا میں مثال دوں گا دینا پسند کروں گا کہ جنابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور اور امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا دور یہ اسلامی سرعداد کے پھیلاؤں کے لئے بہت سودمند ثابت ہوا درمیان میں چھ ساتھ جو جنابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے گزرے ہیں وہ ہماری تاریخ میں ایک افسوسناک پیلوس کا کہ اس میں جنگ جمل ہوئی ہے جنگ سفین ہوئی خوارش کا فتنہ دیتا ہے آپس کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان کی جو لڑائی تھی اسے دوبارہ رہے ہیں کمزوری ہوئی خوارش بھی تھی ہاں خوارش بھی تھے اور چونکہ چونکہ عمومی طور پر خلافت راشتہ ایک بہت اچھا نظام تھا تو میں اگر ایک ہی جملے میں خلافت راشتہ کا تعرف کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ایک ایسی حکومت جس میں شہریوں کی جان مال اور احبرو محفوظ ہوں اچھا یہ بتائیے مفتی صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے الیبوریٹ کیا صحیح نابو بکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ لیڈر کہا جاتا ہے کرائشس کا پیریڈ تھا فتنے تھے سرکوبی کی سٹیٹ کی بنیادوں کو اثر انہوں مستاکم کیا سیدنا عمر کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی اولیات عمر جو فورٹی تھری ہیں تینتالیس کے قریب جو عمر لاز ہیں ویسٹ میں عمل پیرا ہے دنیا اس پر اس میں اداروں کا قیام انسٹیوشن بیلنگ ہے بہت ساری انویٹیو آئی ڈیاز ہیں اور ان کے بارے میں موفقات عمر جو قرآن مجید میں آپ کے اس کے بارے میں موقف کے بارے میں پوزیٹیولی جو آیتیں ریویل ہوئیں تو اتنی بڑی ہستی وہ ہمیں صرف کتابوں تک لگتی ہے مسلم دنیا میں جو سیدنا عمر کی اصلاحات ہیں اس طرح سے نہیں لی جاتی مثلا ایک مثال ہے کہ آپ جمعہ میں ایک دن دیر سے آئے پہنچے تو آپ سے پوچھا گیا کیوں لیٹو ہے فرمایا ایک ہی خمیز تھی وہ دھلوارہ تھا تو اس لیے دیر ہو گئے یعنی ایک خلیفہ کا یہ سٹینڈرڈ ہے پھر آسیم بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک توفہ ملتا ہے کسی بادشاہ کی طرف سے تو آپ کہتے ہیں تمہارا حق نہیں عوام کا حق ہے بیت المال میں جمع کروا دو کتاب میں بہت اچھی لگتی ہیں کیا تقدس کی علامت بن گیا ہے پریکٹیکل ہی کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور دیگر کنٹریز میں خیر میں اختلاح احترام کے ساتھ آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتا دنیا ان کو فالو تو کرتی ہے خاص کر جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے تو ہمارے ہمیں حکومت آئی تو اس طرح گاندی کی حکومت وہاں گی تو گاندی جی نے علیل اعلان کہا کہ آپ حکومت کس طرح چلاو تو کہا کہ میرے پاس اور کوئی نام نہیں ہے میں مجبور ہوں کہ ابو بکر کا نام ننگا اور عمر کا نام بلکل یہ ہے اسٹر میں رضی اللہ عنہ ایسا ہے اب ہم کیوں فالو نہیں کرتے تو میں ذرا اور سوچتا ہوں کتاب میں ہیں پڑھاتے ہیں ہاں میں ہم کیوں فالو نہیں کرتے میرے خواہر میں ہمیں تو ہم اس دنیا کے لوگیں نا جس کو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے اشارہ پر چلنے والے لوگیں نا یعنی ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کس کو فالو کرنا ہمیں تو ڈکٹیشن ملتی ہے ہم اس طرح چلتے ہیں اسی طرح ہماری محشد بھی تباہ ہو جاتی ہے یعنی ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملا کہ ہم اس موقع پہ جا کر یہ سوچیں کہ پاکستان کی عوام کے لئے کونسا نظام ٹھیک ہے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا پاکستان کا قیام کسی جنگ کی بنیاد پر نہیں ہوا یعنی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے بندوق اٹھائی اور انگریز ایسا نہیں ہوا بلنے کچھ معاہدات ہوا ان معاہدات ٹھیک ہے انگریز مجبور تو ہوا تھا لیکن آخر میں وہ بھاگا نہیں اس نے معاہدہ کیا اور تحریر کے اندر آپ کو دے دی کہ یہ آپ کی آزادی اب یہ جو آزادی ہے ہمارا نعاب بیادیاتی ملک تھا ہمارے اس ملک کے اندر وہ ترقی نہیں ہمارے سے دو سال بعد یہ چائنہ آزاد ہوا انہیں وہ ترقی کی پھر ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا انڈیا تو اس نے بھی ترقی ہم ترقی نہیں کر سکے اس کی وجہ ہے کہ ہم جس فرسودہ نظام کے اندر مبتلا ہے نا اس فرسودہ نظام نے آپ کو ملک میں چوری کے سوا اور کچھ نہیں دینا تو ہم اسے کے اندر لگے ہوئے اب بحیثیتی قوم چور ہیں اگر اس وقت یہ توے کر لیا جاتا کہ ہم نے ان خط و خال پہ چلنا ہے تو جناب عمر کہیں یا خلفائر راشتہ کہیں آج یہاں صورتحار بہت زیادہ مختلف ہے ایک بہت اوری بات آتا ہوں پاکستان کی کہتے ہیں عبادی پچیس کروڑ میں قطر نہیں مانتا کہ تمام کے تمام لوگ یہ اسلامی حدود سے اسلامی عدالت سے یا اسلامی حکومت سے وہ نالا ہیں ایسا نہیں مانتا ایک بہت بڑی تعداد ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ اسلامی نظامی حکومت آئے اور خلفائر راشتہ کے طرح پر آئے لیکن بہت ساری حکومت لوگوں کی تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ ہیں تو مسلمان لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ اسلامی حدود ہیں یہ اسلامی عدالت ہیں یہ اسلامی حکومت اسلامی علیہ السلام کا تاظر ہو لے تو پھر وہ اس وقت ایک سیکولر جماعت کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں ایک مذہبی جماعت کو ووٹ دینا پسند نہیں کر دیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ مغرب کی طرف سے ان کو ایسا ڈر آیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے خلفہ راشدین کا نظام پسند کیا اس کو ووٹ کیا مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیا تو آپ پتھر کی زمانے میں چلے جاؤ گے اور یہ آپ کے لئے قوموں کی دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور آپ یہ کہ ایک مشکل میں پڑ جاؤ گے تو پھر ہمارے لوگ باوجود اس کے کہ وہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں ان کی نظام سے بھی کرتے ہیں قرآن مجید سے بھی کرتے ہیں لیکن پھر ووٹ دیتے ہیں سیکولر جماعتوں کو وہ ڈر آیا گیا میں سمجھ داؤں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خلفہ راشدہ کے نظام کو قریب سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم تمام چیزیں نہیں اٹھا سکتے مان لیا کوئی چیزیں اٹھا سکتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں something is better than nothing کچھ جگہ تو بیدر ہے عدلِ اشتماعی اٹھا میں ایک آپ کی بات کو میں second کرتا ہوں اسلامی ریاست کا تصور پورا کا پورا نافذ کیا جائے کوئی مشکل نہیں افغانستان میں ہے اور ایران میں ہے جب ہمارے دونوں اطراب میں تو یہاں کیوں نہیں آسکتا ایک بات دوسری بات میں کہتا ہوں چلو آپ اسلامی نظام ریاست کو نہیں لاسکتے تو اسلامی نظام حکومت کا تجبہ کر لیں چلو اسلامی نظام حکومت کے لیے ماں ہو لاب کو میسن نہیں تو آپ باقی حکومت کو چھوڑیں صرف عدالت کے نظام کو لیں چلو مان لیتے ہیں کوئی گاڑی مہنگی ہو تو لوگ قسطوں پر لیتے ہیں تو چلو ہم اسلامی نظام حکومت کی گاڑی بہت مہنگی ہے ہم اس کو قسطوں پہ لے دیں باقی تمام عدلیہ اور حکومت کے نظام کو چھوڑ دیں صرف حدود کو رائج کر دیں باقی حدود کو بھی چھوڑ دیں صرف چور کی جو سزا ہے اس کو رائج کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزام بما کسبانا کالا من اللہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والے عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے ہاتھ جو کاٹنا ہے اسے ہی بتایا اس لئے دائیں ہاتھ کٹے گا تو علاماتوں کی چوری گی تو لیکن یہ چور ہے ان کے بیٹے ہیں کہیں گے یہ چور کا بیٹا ہے پوتوں کہیں گے یہ چور کے پوتے ہیں اس طرح وہ لوگ نسلن نظر نسل بتائیں گے چوری نہیں کرو یہ ایسا ہوتا ہے تھوڑ سی ایک میں اب ایک سزا کو ہاتھ کٹنے کی سزا کو اور نافذ کر دیں تو پاکستان میں چوری ختم ہو جائے چوری کا جنازہ نکل جائے گا اب ہمارے اوپر دبا ہوتا ہے مغرب کا مغرب والے کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹنا وحشت ہے ہاتھ کٹنا اسلامی انسانی حقوق کے خلاف ہے یہ کہہ کر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ چوروں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں تو نتیجے کے طور پر وہ چوری آئے گی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ ابھی افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس سے پہلے بھی طالبان کی حکومت چار پانچ سال کے لیے آئے تھی تو ملہ عمر صاحب اس کے بڑے تھے تو ہمیں ایسا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دنیا والے ان کو نہ چھوڑیں اور دنیا میں چونکہ ان کو چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ پھر امن آتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں وہ افغانستان والا نظام لاؤ وہاں پر امن زیادہ ہے وہاں پر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چھوڑن کو دیکھتے ہیں تو میں اس کو دیکھنے کے لیے کہ وزارہ کیسے ہیں حکوران کیسے ہیں ملتے کیسے ہیں لوگ کس طرح خوش ہیں تو ہم ان کو ملنے کیلئے چلے گئے تو وہاں ایک مسئلہ تھے بہت بڑی جامس سے ان کا چیف جسس قاضی القضات وہاں جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو وہاں اعلان ہوا کہ آج فلان سٹیڈیم میں ایک حد جاری ہوگی تو ہمارے ذہن میں تو کبھی حد جاری ہونا ہمیں دیکھا نہیں تھا یعنی پاکستان تو ہے الحمدللہ چھتر سالوں سے ہے تو چلو یہ مان لینے چاہے کہ چوری نہیں ہوئی چوری تو ہوتی ہے جب چوری ہوتی ہے تو چوری کی سزا تو معلوم ہے سارے خوبہ سارے گا پھر چوری ہوئی ہے تو ہاتھ کیوں نہیں کٹا اس لئے کہ یہ چوری یہاں پر نافذ نہیں ہے تو اعلان ہوا کہ آج وہاں پر وہ حد لگے گی تو ہم لوگ گئے تو اس طرح بڑا سٹریڈیم ہمارے ہم کرکٹ میں ہو دیا اتنے لوگ جمع تھے تو اتنے میں ایک ججہ آیا پھر دوسرا ججہ آیا ایک ججہ تھا وہ پشتو بولتا تھا دوسرا ججہ تھا وہ فارسی بولتا تھا اور پھر اس کے بعد جلاد آیا پھر چور آیا تو انہوں نے پورا بائیٹیٹا شکر کیا کہ فلان دن تھا فلان محلہ تھا فلان آدمی کا گھر تھا رات کو سردی تھی اور یہ آدمی جا کر جا کر اس نے چوری کی چوری کرنے کے بعد ہمارے مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے تو ہم نے اس کا ذنہ بنائے کہ آپ جھوٹ بول کر تو یا آپ اپنے آپ کو چھوڑا سکتے ہو لیکن ایک نہ ختم ہونے لیے زندگی ہے اس کے اندر تو آپ کو عذاب ہوگا تو لہٰذا ہاتھ کٹنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے آخرت ٹھیک ہو جائے گی کہ یہ مان گیا اور اس نے اقرار کیا کہ میں نے اتنی چوری کی ہے اب اس کے اقرار پر ہم اس آیت کو زندہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ جاری کر رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے یہ ہاتھ جو ساتھ لگا ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کو کٹ دیا جائے تو وہ بہشت آ دیا انہوں نے جلاد نے ہاتھ کو کٹا اور کٹنے کے بعد اس کو ہوا میں لہرائے اتنا خوف آ گیا اتنا خوف آ گیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ ماں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ کہیں گے کہ اپنے نسلوں کو پوتوں کے بچوری نہیں کرو ہاتھ کٹتا ہے ایک ہاتھ کٹنے سے اللہ کی خدای بڑھ جائے گی کسی آدمی کو حد لگانے سے اللہ کی خدای میں تو اضافہ نہیں ہوگا لیکن یہ صد باب ہوتا ہے ذرائع کا کہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے ایک ہاتھ کا کٹ جانا تمام چوروں کیلئے ایک پیغام ہوتا ہے کہ چوری نہیں کی جائے اس طرح معاشر صدر جاتا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقاسد شریعت میں مال کی حفاظت بھی ہے تو شریعت کی حکمت یہ ہے کہ ایک بندے کا ہاتھ کٹنے سے باقیوں کی عزتیں جائدادیں مال محفوظ ہوگا جیسے قاتل کو لٹکانے سے باقی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے ویس پروپیکیشن کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا اسی سے جڑا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر خلافت ہوتی تو آج کیا کشمیر اور غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کا یہ حال ہوتا اور پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا ایرانین لیڈرشپ ان کے ہاں اس کو ٹارگٹ کیا گیا پھر اسماعیل حانیہ جو سنی سکول آف تھاٹ سے تھے ایرابک لیٹریشر میں غدا یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے ان کو شہید کیا اب سید حسن نصراللہ جو شیعہ کمیونٹی سے تھے تو عالم کفر تاغوت یا سہینیوں کے نزدیک ٹارگٹ سنی شیعہ سلفی نہیں ہے ان کے نزدیک ٹارگٹ ہے جس کے دل میں کلمہ ہے مسلمان ان کے ہاں ہم ایک ہیں ہم آپس میں ایک کیوں نہیں ہوتے اور کب تک مار پڑے گی اور اس کا حل کیا ہے آپ کا زمان بہت زیادہ گہرا بھی ہے تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے اس کے لیے خلافت کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے تو جب خلافت تھی تو ہم عزت میں تھے اور جب خلافت ختم ہو گئی تو ہماری عزت بھی ساتھ چلی گئی ایک واقعہ میں بتاتا ہوں یہ واقعہ ہے محمد بن قاسم کا یہ حجاج ابن یوسف کا داماد بھی تھا اور اس کا بتیجہ بھی تھا اس زمانے میں یہاں کراچی کو دیپل کہتے تھے یہاں راجہ داہر کی قومت تھی تو یہاں سے لوگ گزرتے تھے کشتیوں میں اور جہازوں میں تو یہ لوگ اپنے معمول کی تلاشی لیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے ایک مسلمان خاتون کی توہین کی توہین بھی کیا یہ بھی بتاتا ہوں کوئی بڑی توہین نہیں کی تلاشی وقت اس کے دو پٹے کو اٹھایا تو اس نے کہا چاہا آپ نے دو پٹے اٹھایا میں خلیفہ کو بتاؤں گی وہ سمجھے کہ اسی کہہ رہا ہے جہاں اس کو اترنا تھا اتری تو اس نے مسافروں سے کہا کہ یہ خط خلیفہ تک پہنچاؤ کہ فلان علاقے میں ہم گزر رہے تھے ہمارے یہ توہین ہوئی اس ایک دو پٹے کو اٹھانے کے بدلے میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کیا تشکیل کی اور وہ آئے جب وہ یہاں اترے تو پہلا مقابلہ ان کا راجہ دائر سے ہوا اور وہ مارا گیا اس کے بعد ان کے حکومت بھی آگے بڑھتے گئے آئے تھے آئے تھے تین سال رہے تو یہ جو سنگھ کا علاقہ ہے یہ سارا فتح ہو گیا پھر وہ باہل پر آئے پھر وہ آگے آئے ملتان تک پہنچے ڈیرہ غازی خان کے دیہات پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا میں کہتا ہوں اگر دو سال اور ہوتے پھر باقی نہیں رہے اب خلافت تھی تو ایک خاتون کے دو پٹے کا پوچھا گیا ایک بات دوسری وقت ہمارے ہاں چھ سو پندرہ سال تک یہ خلافت عثمانیہ رہی میں بہت زیادہ پرجو شہامی نہیں ہوں خلافت عثمانیہ کا اور لوگ بھی کہہ دے کہ وہ مرد بیمار تھا ایک کمزور خلافت تھی اس میں غلطیں بھی ہو جکتی ہیں لیکن مجموعی لحاظ سے اس کی برکت تھی جب خلافت عثمانیہ تھی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دو یعنی جب اس کے بخل ٹکڑے کیے گئے تو بیالی سکومتیں بن گئیں خلافت عثمانیہ تک ہماری اتنی عزت تھی ہماری اتنی عزت تھی کہ کوئی بھی آدمی بغیر وضو کے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام نہیں دے سکتا تھا اور جب وہ خلافت ختم ہوئی تو اب ہم دنیا والوں کے سامنے اپنی نبی کی عزت کی بھیق مانگتے ہیں اور ہماری بھیق کوئی مانتا نہیں ہے ہم اتنے نیچے آگئے ہیں آپ دیکھو نبی علیہ السلام کے مقام کو خلافت سے جڑے ہوئے ہیں جب خلافت تھی اور پوزیشن تھی اب خلافت نہیں آپ کے باس طاقت نہیں ہے تو لوگ آپ کیوں احترام کریں پھر آپ کے مقدسات کو کیوں احترام کریں پھر آپ کے نبی کا کیوں احترام کریں آپ کی کتاب کیوں احترام کریں جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ خلافت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم زلیل و خوار ہوئے یہ شعر یہاں ٹھیک بیٹھتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم زلیل و خوار ہوئے تارکے قرآنوں کا ایک بات اور بھی ہے میں آپ کے سوال کے اس جس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے انتشار بہت زیادہ ہیں کیا انتشار ہے سنی اور شیعہ کا انتشار ہے سلفی اور حریفی کا انتشار ہے اگلے انتشار تو بندی اور بریلی کا ہے اور آکے جا کر انتشار پھر انتشار آج کل ایک اور بحث حیاتی اور مہماتی کا شکر ہے کہ آپ نے نہیں سنا وہ سننے کے قابل بھی نہیں انتشار جب پھیلتا ہے اس طرح پھیلتا ہے طاقتور لوگ اس پر خوش ہیں کہ آپ آپ اس میں لگے رہو جب یہ ایک ہو جائیں تو یہ تو بہت زیادہ ہیں پھر طاقتور لوگوں کی خیر نہیں ہوگی یہ انتشار میں مانتا ہوں کہ ہم مسلکوں میں تقسیم ہیں کر سکتے اس کی جڑے ساڑھے تیرہ سو سال سے ہیں اس کی جڑے لیکن وہ علمی اختلاف لیکن ہم اس کی شدت میں تو کمی کر سکتے ہیں اس کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کمی ہم کسی شیعہ کو نہیں کہتے آپ سنی بن جاؤ اور نہ سنی ہو کہتے کہ آپ شیعہ بن جاؤ مولانا اشرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھا جملہ بہتا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوسرے کا مسلک چھوڑو نہیں اور کبھی اختلاف ہوتا ہے تو تعلیم ہی حد تک ہوتا ہے وہ بھی راجی اور مرجو کے اختلاف ہوتا ہے بہت کم مسائل ایسے ہوں گے کیسے شاہ والولہ نے الانصافی بیان سبب الاختلاف لکھی کتا خوبصورت انداز سے انہوں نے اجتہاد و تقلید کے موضوعات پہ تو ہم اس مشرب کو کیوں نہیں لے لیتے اور دیکھیں یہ اختلاف اب مفتی کفائیت اللہ صاحب کے درمیان یا کسی اور مشتہد عالم دین کے درمیان ہو علمی اعتبار سے پرنسپل پہ وہ جائز ہے لیکن یہ پبلک میں بیس و مموائسہ جدلو جنگو جدلو اس سے میرے خیال میں فالٹ لائن زیادہ بڑھیں گی آپ یہ بتائیں کہ غزہ کے مسلمان اس وقت لبنان کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے جلال الفرہ پچھلے دنوں ہم نے انہیں شو میں بلایا ترجمان غزہ کی خالد قدومی صاحب آپ جانتے ہوں انہوں نے کہا اس وقت غزہ دنیا کی سب سے اوپن ائر قبرستان اور جیل ہے اس وقت کفن و دفن کے انتظامات نہیں ہیں آپ کھانے کی بات کرتے ہیں بلیاں کتے لاشوں کو نوش رہے ہیں اور کئی عورتیں ایسی ہیں ایک ویڈیو میں نے پچاس سیکنڈ کی دیکھی کہ ایک حاملہ عورت تھی اسرائیلی فوجی اس کو پیٹ کو چیر کی اس کے بچے کو نکال کی اس کو فائر مار رہے ہیں بے ایزم بن قتلت تو آپ مفتی صاحب یہ وہ مناظر دیکھیں نہیں جاتے اس سے زیادہ کچھ ہے مسلمانوں کے لیے خیر میں پہلے ذرا معذرت کروں اپنی بات پوری کروں پچھلے ثواب کی چھوڑی سی دھوم رہتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم مسلوکہ میں تقسیم ہیں یہ ہماری تاریل کی بدبختی ہے اس کی حسنہ دائنی کی جا سکتی جب تک ہم آپس کے اختلافات ختم کر کے یک جان نہیں ہوں گے تو ہم مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے دیکھیں ہمارے اس تامن میں کوئی کسی کسی بھی کامیابی نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کا باقی تمام مذہبی جمعاتوں کے مقابلے میں زیادہ کام ہے ماننا چاہیے مولانا فضل عمان صاحب ان سے پہلے مولانا مفتی محمود صاحب تھے ان سے پہلے مولانا غلامت ازاری صاحب تھے ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن اس تمام جدوجہد کے نتیجے میں ہم کسی صوبہ کے اندر اسلام تو نہیں لاسکیں صوبہ چھوڑیے ایک زلہ میں نہیں آسا گا زلہ چھوڑیے یونکونزل میں نہیں آسا گا اس لیے کہ ہم جمہوریہ اندر سے چلتے ہیں تو جمہوریہ تو بدموشوں کی ہے اور پیسوں والوں کی ہے اور کارخانہ داروں کی ہے اس میں غریب لوگوں کی بات تو نہیں چلتی اور پھر آج کل تو ایک ٹرین ہے کہ آپ کو لوگ ور دیتے ہیں اور آپ کو نتیجے ہی بدل جاتا ہے تو آپ یہ جمہوریت کی نقاحث دیکھیں ہمارے اس دامن میں ایک کامیابی ہے جس میں فخر کر دیں اور وہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو قادیانیت کے خیراب جو کامیابی ملی کہ قوم نے کہا اسیملی نے کہا پولیویڈ نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے اچھے یہ جو کامیابی ملی ہے نا یہ ہمیں باہمی اتفاق سے ملی ہے وہاں سنی شیعہ کا جگڑا نہیں تھا ان کو ایک کیا تھا دیوبندی بریلی حلوی سلفی داڑی چھوٹی بڑی یہ سب چیزیں نہیں تھیں تمام مسلمانوں کو بلایا کہ یہاں کے سیکولر اور نان سیکولر کا جگڑ بھی نہیں تھا تو ہمیں ایک کامیابی تک پہنچ گئے یہ ہمارے لئے بہت بڑی سبق ہے بہت بڑا سبق ہے اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں تو اس ایک ہونے کی بنیاد پر ہم مقاصر تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ این خیالستو محالستو جنو اور پاکستان مسلم امہ کی خیادت کیلئے بلکل موافق ماہور ہے اس کا یہاں خلافت کی بات ہو اور نبی علیہ السلام کی ذات پر لوگوں کو جمع کیا جائیں میں کشت جاتا ہے اور پاکستان دنیا کی لیڈ کر ہے تو دنیا کی حالت بدل سکتے ہیں بس مختصرا غزہ پہ چکے وہ ختم ہو گیا ہاں غزہ کی بات آپ نے کی اور وہ بیعت کی تو ہمارے لئے بہت زیادہ یعنی ہمارے زخم ہیں نا کشمیر بھی ہیں زیادہ غزہ پر بہت زلم ہو رہا ہے اور ہمارے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ جمہوریت کی بات تو کرتی ہیں لیکن اپنے اندر جمہوریت نہیں لاتی پانچ لوگ کے پاس ایک ویٹو کا حق ہے جس کو حق ہے سرداد کہتے ہیں وہ پانچ لوگ پوری دنیا چاہے چاہے ان میں سے ایک آدمی نو کرتے ہیں نو ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان باوجود اس کے جذبہ موجود ہے ان کو وہاں تک رسائی نہیں ہے اور لڑنے کا موقع نہیں مل رہا جب نہیں مل رہا اور یہ اس طرح ہمارے انتظامی وحدتیں یونٹے ہوں گی کہ پاکستان الگ افغانستان الگ ایران الگ تو پھر حکمرانوں کو ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جو مسلمانوں کی فلاہ کامیابی کا ہو فلاہ کامیابی کم از کم وہ ان کو بچا تو سکے میں غزہ کی اس مسئیبت کو دیکھ کر اور آپ کے اس پروگرام کی وساست سے دیکھ کر اپنی مسلم امہ کے اندر میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ کوئی خدا کا بند سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی اٹھے وہ ساری مسلم امہ کو ایک کرے ان میں فیڈریشن بنائیں ان کی کرنسی کو ایک کرے اور ہم نہیں کہہ دے کہ آپ امیرکا سے لڑیں اور آپ برطانی سے لڑیں کم از کم یہ مظالم کو روکے تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہے میں ایک بات کی اور بھی وضاعت کرتا ہوں آج کر ہمارے ہاں پاکستان میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئے ہیں اور وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کی اس وساطت سے میں ان کے آمد کو خوش حمدید بھی کہتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ ہو سکر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور خلافت کی بات آپ نے کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام وہ ہمارے لیمشل راہ ہوگا اور خلافت ہی امارا راستہ نجات کا ذریعہ ہے ہماری کامیابی ہے اور مسلمان جو زخمی ہیں اور پریشان ہیں ان کی نجات پیسی میں ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام بہت شکریہ مفتی کفائیت اللہ صاحب ناظرین آپ نے گفتگو سنی اتحاد کے بعد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز خوت بنانے اتحاد بنانے خلافت راشدہ موڈل کے ہیا پہ بات ہوئی جمہوریت پہ بھی مفتی صاحب نے بات کی بہت سارے کونفلکٹ سے مسلم امہ کے درمیان سیکس کے درمیان اختلافات مکمل ختم نہیں ہوتے لیکن کم تو ہو سکتے پھر ڈاکٹر زاکر نائے کی آمد کو انہوں نے سراہا اور یہ ساری گفتگو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کے سامنے ہے ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا فیصلہ آپ پر ہے اپنے مذبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ